اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین ماہ سفر کا خاص وظیفہ سارا سال جادو لا علاج بیماریاں مالی نقصانات سے بچنے کے لئے صرف ستر بار ایک آیات پڑھ کر دیکھیں یہ ایک آیات آپ کے بینک بیننس میں اضافہ کر دے گی میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا چند دنوں میں وہ کروڑ پتی بن گیا یہ آیات مبارکہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کی سات نسلوں طلق رزق ختم نہیں ہوتا یہ تسبیح بزرگان دین بھی پڑھا کرتے تھے اور بغداد کے ولیوں کا آتا کردہ عمل ہے یہ یہ سال کا واحد مہینہ ہے ماہ سفر جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عبو السید خضری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے کی مکمل ہونے کی خوش خبری مجھے دے گا تو میں اسے جنت میں داخلے کی خوش خبری سے نماز دوں گا حضرت بابا فرید و دیر مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی آفات و بلیات اور مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں سال بھر میں اہل ایمان کے اوپر یعنی دنیا والوں کے اوپر آسمان کی طرف سے زمین والوں پر نازل کی جاتی ہیں آزمائش کے لئے وہ تمام آفات و بلیات ماہ سفر کے ایک عشرے میں نازل ہوتی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے ماہ سفر کو پائے وہ کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے کسرت سے استغفار پڑے اور مصیبتوں سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا رہے اور چوتھا کام ماہ سفر کا یہ ہے کہ صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو چار کام کرنے کی تلقین فرمائی ہے ماہ سفر کے اندر پہلا کام کیا ہے کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں دوسرا کام کسرت سے استغفار پڑنا اور تیسرا کام کسرت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرنا اے اللہ اس ماہ میں نازل ہونے والی تمام آفات و بلیات سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہم پر رحم فرما اور ہماری حفاظت فرما چوتھا کام اور چوتھا کام صدقے کو اپنا معمول بنا لے اور کسرت سے صدقہ دیں جیسا کہ آپ عام مہینوں میں کرتے ہیں جب دل چاہا صدقہ دے دیا جب چاہا نہ دیا لیکن ماہ سفر میں صدقے کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدقہ آفات و بلیات کو کھا جاتا ہے اور ہر قسم کے صدمے پریشانی سے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور بری موث سے بچاتا ہے تو بس پھر ماہ سفر میں صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ پورا سال آپ آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ اور جذبے اور محبت کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو وہ اتنا ہی تمہیں نمازتا جائے گا جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ پورا سال کامیاب و کامران رہے گا اور جو بندہ روزانہ نماز اثر کے بعد یا فجر کے بعد آیات القرصی ستر مرتبہ پڑھ لے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بندہ پورا سال اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو آیات القرصی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری رات حفاظت فرمائیں گے اور جو بندہ صبح پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورا دن اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے سبحان اللہ اللہ وآلو ہرگز بھی لا پرواہی میں ان قیمتی دنوں کو ضائع مت کیجئے گا آپ سے جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں کسرس سے استغفار پڑھیں اور اپنے صغیرہ کی برا گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں آجزی پیش کریں اور کسرس سے صدقہ دیں اور روزانہ ستر مرتبہ آیات القرصی پڑھیں تو پھر انشاءاللہ تعالی سارا سال جادو لا علاج بیماریاں مشکلات اور مالی نقصان سے بچتے رہیں گے بغداد شریف کے اولیاء کرام بھی اس عمل مبارک کو کیا کرتے تھے تو آپ بھی آج سے پورے سال کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو پھر ان خاص باتوں پر عمل کریں اور پورا سال سکون اور رہت سے گزاریں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے بھائی کے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اب اجازہ دیجئے جزاک اللہ خیرہ